میں سٹارٹ اپ میں مطلب سٹارٹ جب ہوا ہے مائچ تو میں دیکھ رہا تھا کہ روہد شرما اور وہ گل ہے جو اس نے جب ففٹی ففٹی کر لیا تھا میں نے چھوڑ دیا دیکھنا میں نے کرنی چانے دو وہ تو پھر بعد میں میں بتا لگا شکر ہے اللہ کا کر رہا ہوں ہے کہ بارش شروع ہو گیا ہے مائچ رک گیا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا تو پچھلی دفعہ کچھ پروفورمس پاکستان کے اچھی تھی ان کے بارش بہتر رہی ہے پچھلی دفعہ لیکن اس دفعہ جو ہے ان کی بارلنگ میں اتنا کوئی خاص جنون نہیں پایا گیا یا اس طرح دیکھنے میں نہیں آئی کہ کسی نے کوئی اس طرح وکٹس اڑائی ہیں تو اب کیا دعا کر رہے ہیں کہ یہ بارش جو ہے رک جائے اور پھر اس لحاظ سے دو تین دن بارش ہی چلتی رہے کیونکہ بھائی پاکستان اس طرح نہیں یہ پاکستان کنفیوز تھا کہ شاید میچ پاکستان کے آج سے جا رہا ہے تو لیکن اللہ کی طرف سے بارش ہوگی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا انشاءہ فریدی آپ کو بتا ہے ورل کا بولر ہے تو لیکن ہو جاتا ہے کہ آدم میچ ایسا نکل لاتا ہے جس میں آپ کو تھوڑی بہت مار پڑنی ہوتی ہے اور انڈیا بھی ایک ٹیم ہے وہ عرصے سے کھیلتے ہیں روڈ شرما ویرات کو لیے وہ ان کا ایکسپیریانس ہے اور اچھے پلیئر ہیں وہ بہتر ہو گیا سر شکر الحمدللہ کیا وجہ ہے بارش شکر الحمدللہ کیا باجہ میں نہیں کہہ رہا پورا پاکستان کہہ رہا ہے بلکہ یہاں یہاں پہ بھی میچ دیکھنے والے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا شوئی بختن نے کہا دیا کہ شکر الحمدللہ کے بارش ہو گئی ہے مجھے لگ رہا آپ اپننگ دیکھ کے آئے ہیں بالکل دیکھا یار میچ شمن گل اور روح شرما کی اپننگ تہلکہ انگیز تھی سر مزہ آگیا مزہ آگیا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے حلاف کیا ہے مزہ اس بات کا آیا ہے کہ وہ کھیلے بڑا چھے ہیں دعا تو بے جان آپ گروں میں جائیں دیکھیں لوگ تصمیحان لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھیں کہ بارش ہی ہوتی رہے ہیں شوئی بختر جیسا بندہ کہہ رہے وہاں سٹیڈیو میں کھڑے ہو کے کہ شکر الحمدللہ اس دفعہ بارش نے ہم کو بچا لیا ہے سر اگر اگر مجھے تو لگتا ہے پاکستان پچھلی بار جو تھا نا انڈیا نے بارش آگیا بچ گیا اس سال تو مجھے اس بار پرکا لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا پاکستان سے جیتے گا مجھے میکسیمم چانسز تو ہارنے کے ہیں اور انڈیا کے چیزے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام سر آج میچ تھا پاکستان اور انڈیا کا تو اس میچ کے دوران بارش شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس کا تو نا ہی پوچھیں یار میں سٹارٹ اپ میں مطلب سٹارٹ جب ہوا ہے مجھ تو میں دیکھ رہا تھا کہ روہد شرما اور وہ گل ہے جو اس نے جب ففٹی ففٹی کر لیا تھا میں نے چھوڑ دیا دیکھنا میں نے کرنہی چاہنا ہے تو وہ تو پھر بعد میں بات لگا شکر بارش شروع ہو گیا ہے میچ رک گیا ہے کیونکہ پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا تو پچھلی دفعہ کچھ پروفارمس پاکستان کے اچھی تھی ان کے بہتر رہی ہے بہتر رہی ہے پچھلی دفعہ لیکن اس دفعہ جو ہے ان کی بالنگ میں اتنا کوئی خاص جنون نہیں پایا گیا یا اس طرح دیکھنے میں نہیں آئی کہ کسی نے کوئی اس طرح وکٹس اڑائی ہیں تو اب کیا دعا کر رہے ہیں کہ یہ بارش جو رک جائے بارش چلتی رہے تو بہتر ہے کیونکہ یہ میچ ایک دفعہ نک دیکھیں گے تو پاکستان کو چاہیے کہ وہ تھوڑی سے اپنی پروفارمس پر فوکس کریں اور آگے جو ہے نا آج یہ چاہ رہے ہیں کہ دونوں کو ایک ایک پوائنٹ مل جائے ہاں جس طرح لاس ٹیم ہوا تھا اب لاس ٹیم اب دیکھیں انڈیا کی پروفارمس اتنی اچھی نہیں تھی کیونکہ اگر آج میچ رک جاتا ہے اگر بارش کی وجہ سے آج رک جائے گا تو کل میچ یہ ہی ہوگا اور پھر اس لئے آج سے دو تین دن بارش ہی چلتی رہے کیونکہ بھائی پاکست پاکستان اس طرح نہیں یہ پاکستان انڈیا کی یہ واحد میچ ہے جس میں سب سے زیادہ بڑے کلاس بولنگ ہے پاکستان کی کیا ہوا پاکستانیوں کو لا جانے یار پتہ نہیں کیا پہلے کبھی کم پرفارمس بہت اچھی دے دیتے ہیں بابر آدم ہو گیا شاہین ہو گیا ٹھیک ہے مجھے لگ رہا ہے آج انڈیا ورلڈ کلاس بیٹنگ کے ساتھ صحیح پرفارمس کے ساتھ آیا ہے وہ تیار ہو کے آیا ہے ایکچلی پچھلی دفعہ انہوں نے دیکھ لی ہے انہوں نے بالنگ ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے کہ پاکستانیوں میں کتنا جنون ہے لیکن اس دفعہ وہ پراپر طریقے سے ہو کے آیا ہے کہ نہیں اس دفعہ ہم نے نہیں چھوڑنا پاکستانیوں کو تو میری تو یہی دعا ہے تین چار دن بارش ہوتی رہے تو فیلال جو ہے نا یہ ڈیلے ہی رہے بہتر ہے کیونکہ ویسے بھی ٹویسٹ کم ہو گیا اور سسپینس بڑھتا جا رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے ڈیلے ہو رہا ہے پھر بارش ختم ہو رہی ہے پھر تھوڑا سا میچ جا رہا ہے پھر ڈیلے ہو رہا ہے آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کرکٹ کے حوالے سے انڈیا اور پاکستان کے میچ کے دوران بارش شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ میں تو جب میچ دیکھ رہا تھا وہاں پر شبنام گل شبنام گل جو بھی ہے وہ اس کا اور روحی شرما کی پیٹنگ بہت اچھی ہو رہی تھی میں تھوڑا کنفیوز تھا کہ شاید میچ پاکستان کے آج سے جا رہا ہے تو لیکن اللہ کی طرف سے بارش ہو گی یہ تو بڑا اچھا ہو گیا کیونکہ ایک دو دن بارش چلتی رہے کہ کوئن مل جا پاکستان ہے تو فائل میں جا نا فائل میں جا نا فائل میں گریز پہ ویرات کولی کھڑا ہے ویرات کولی کنگ ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے پر لیکن پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی پاکستان کے لیے مشکل ہو سکتی تھی اگر بابر آزم خدا ہو جائے تو پھر مش مشکل نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان باز کا تو یہ ہوتا ہے جیسے ابھی کنفیوز ہے ہو سکتا ہے بیٹنگ لائن بھی ہماری اسی طرح کنفیوز ہو جائے نہیں دیکھیں آج کے میچ میں آوڈ یہ کی نمبر ون ٹیم بنی ہے وہ اور وہ بابر آزم ان کو جیسے لے کر آیا ہے پلیروں کو بیہ کرتا ہے ہر چیز میں بیہ کرتا ہے ان کو موٹیویٹ آج آپ نہیں لگتا ہماری ورلڈ کلاس بولنگ ہے پریشرائز میں آگئے ہیں نہیں پریشرائز میں پیچ 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 پہ ہوتا ہے بول تھوڑا ان کو پس گیا آرہا تھا شاہین شاہ فریدی آپ کو بتا ہے ورلڈ کا بولر ہے تو لیکن ہو جاتا ہے کہ آدم ایچ ایسا نکل آتا ہے جس میں آپ کو تھوڑی بہت مار پڑنی ہوتی ہے اور انڈیا بھی ایک ٹیم ہے وہ عرصے سے کھیلتے ہیں روش شرما ویرات کولی ہے وہ ان کا ایکسپیڈینس ہے اور اچھے پلیئر ہیں وہ تو بس وہ ہو جاتی ہے اونچ نیچ تو بس وہ ہوگی تھوڑی لیکن کم بیک کر رہی تھی پاکستان لیکن تھوڑا مشکل تھا اچھے سار آپ مجھے بتائیں کہ آج کے میچ میں بارش کی وجہ سے میچ رک گیا ہے کیا کہیں گے کہ میچ کے حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں ہم تو یہ کہیں گے اچھی بات ہے رک گیا کیونکہ اس دفعہ زیادہ چانسی انڈیا کے تھے جیتنے کے بہتر ہو گیا میچ رک گیا ہے جی بلکل ٹھیک ہے اس دفعہ ان لوگوں نے لاش ٹائم اس طرح تھا نا کہ ہم میچ گئی ہماری سائیڈ بہتا ہے میچ ہم جیت سکتے لیکن بارش ہو گئی اس دفعہ ہم ہار رہے ہیں اس دفعہ بارش ہو گئی اچھی بات ہو گئی اچھی بات ہو گئی یعنی کہ ایکول ہو گیا یہ بارش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے اور ایشیا کپ کا جو مزہ ہے وہ سارا خراب ہو گئی خراب تو ہو گیا فائنل دیکھیں کیا ہوتا ہے ان کا سر آپ کا نام اجاز ریاض اجاز ریاض اجاز صاحب میرا آج سوال ہے کہ انڈیا اور پاکستان کے میچ کے دوران بارش ہو گئی ہے کیا تاثرات ہیں آپ کے سر شکر الحمدللہ کیا وجہ ہے بارش سے شکر الحمدللہ کہہ رہے ہیں بھائی جب میں نہیں کہہ رہا پورا پاکستان کہہ رہے ہیں بلکہ یہاں یہاں پہ بھی میائی دیکھنے والے وہ سب یہی کہہ رہے ہیں مجھے لگ رہا شوئے بختن نے کہا دیا کہ شکر الحمدللہ کے بارش ہو گئی ہے مجھے لگ رہا آپ اپننگ دیکھ کے آئے ہیں بلکل دیکھا یار میچ شمن گل اور روح شرما کی اپننگ تہل کا انگیز تھی سایر مزہ آگیا مزہ آگیا یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کیا مزہ اس بات کا آیا ہے کہ وہ کھیلے بڑا اچھا ہیں اب وہ جو روح شرما تھا اس کو اس نے دیکھیں کہ پہلے چھبیس بول پہ اس کے دس کور تھے پھر اس نے جب شاداو خان کو دویا پگڑ گئے تو بیالیس بول پہ اس نے ففٹی بنہا دی اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کیا کمال ہے آپ کو لگتا ہے اگر وہ جس طرح سے ان کی آج پرفورمس ہے اور پاکستانیوں کی زبان پہ تو ایک ہی چیز چل رہی ہے میں نے جن سے بھی بات کی ہے کہ بارش بارش کہتے ہیں اچھا ہوا ہے اچھا ہوا ہے نا کہتے ہیں لازم ہمارے پاس اگلے چار پائن دن بارش ہوتی رہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک ایک وائن ملے تو آگے فائنل میں لے جائیں جس طرح سے ہم لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ورلڈ کلاس بولنگ ہے ہماری تو کہاں گئی ہماری آج ورلڈ کلاس بولنگ ہے یہ غلط بات ہے دیکھو ہم کہتے ہیں نا لاسٹ میچ میں بھی ایسے ہوا پانڈیا نا جب آکے دویا تھا تب وہ ہماری وہ بولنگ کہاں تھی کیوں نہیں آؤٹ کر پائی آؤٹ کر سکتے تو ان کو وہ کر دیتے ہیں نا وہ اتنا سکور نہ بناتے ہیں یہ غلط بات ہاں میں نے بھی سنایا بڑے لوگ کہہ رہے تھے یا یہ اب جو شائنہ فرید دی ہے ہاری سروف ہے نسیم شاہ یہ سیم ویسے ہیں شویبکتہ وسیم اکرم لیکن نہیں ایسا کچھ بھی نہیں آپ کے دس آور میں آج آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے ہاں ایک جگہ مسئلہ ہوا کہ جو نسیم شاہ کی بول پر اس نے شین شاہ نے اس کا کیچ بڑاپ کیا اگر وہ ہو جاتا تو میں بھی ایسا کچھ نہ ہوتا پسیبلیٹی ان پر پریش رائز بن جانا تھا ہو جانا ہو جانا ہو جانا بلکل ایسا ہی ہے ابھی ہماری ٹیم پریش رائز تھی ہاں جی ایسا ہی ہے نہیں پریش دونوں پہ تھا کیونکہ جو انڈیا تھا وہ اس میں پر فارم میں نہیں تھا سیر اگر ان کے دو سے تین آور میں کوئی ایک یا دو وکٹے گر جاتی تو وہ انڈر پر سیر پہلے پانچ آور میں بھی آگر ایک نکل جاتا نا تو جوڑی ہوتے ہیں جوڑی کو توڑنا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتی تو ایسا کچھ بھی نہیں تھا ہونا لیکن بھائی ہے کہ آج ہمارے خود ویسے پریش لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اگر میں بات کروں اس سرائیم ہمارے سپینر جو ہیں ان کو چھکے پڑے ہیں ان کو چوکے پڑے ہیں کیا کہیں گے میں یہ کہوں گا کہ جب بابر آسم کو یہ پتا تھا کہ شہداب خان کو ایک آور میں انیس سکور پڑا ہے تو دوبارہ اسے آور نہیں کروانا چاہیے تھا افتخار احمد پڑا تھا آگا پڑا ہوا تھا ان سے کسی سے کروانا تھا لیکن نہیں بھے وہ کیپٹین ہے وہ اپنا آپ ہار چیز میں دکھاتا ہے تو اس نے یہاں پہ بھی دکھانا تھا پھر اگلوں نے دکھایا اس نے کہ آؤ بھی اس نے دعا پکڑ کے دعا تو بے جان آپ گروں میں جائیں دیکھیں لوگ تصمیح لے کے ٹی وی کے آگے بیٹھے ہیں کہ بارش ہی ہوتی رہے ہیں شوہ بختر جیسا بند کہہ رہے ہیں وہاں سٹیڈیو میں کھڑے ہو کے کہ شکر الحمدللہ اس دفعہ بارش نے ہم کو بچا لیا ہے سر اگر اگر میری بات سنیں انڈیا وین کرتا ہے تو آپ پھر اپنے گھر کی ایل سی ڈی توڑیں گے نہیں ایل سی ڈی تو نہیں توڑیں گے ہاں دوچا گالیاں لازمی دیں گے ہمارے ہاں دیکھا ہے کہ جب بھی ہم ہارتے ہیں تو ہماری طرح سے ٹی وی ٹوٹتے ہیں یا انڈیا کی طرح سے ہارے تو ان کی طرح سے ٹی وی ٹوٹتے ہیں تو بل لوگ بھڑیں گے اس پر زیادہ مسئلہ ہوگا دوسرا اور کوئی نہیں ہے لیکن میں ایک بات کہوں بھائی جان شکر الحمدللہ کہ آگر بارش نہ ہوتی بارش آگی اس نے ہمیں بچایا بارش نہ ہوتی تو جیسے وہ کھڑے تھے آج آپ نے دیکھا کولی کو کولی کیسے گھڑا تھا انہوں نے روحل کو بھی ڈالیا ہے وہ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے تو یہ چار سو ساٹھے چار سو تک ہو جانا تھا تو پاکستان تو بھائی جان دو سو سے اوپر جانے ہی نہیں تھا کیونکہ یہ بولن ہمارے پاس نکل گیا انہوں نے پکڑ گیا جب دویا تو پتا چل گیا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا دیکھیں یہ غلط بات ہوتے ہیں وہ بھی کھیلنے آتے ہم بھی کھیلنے جاتے ہیں یہ کہہ دینا نہیں ہم بیسٹ ہیں بیسٹ کوئی بھی نہیں ہوتا یہ گرون میں پتا چلتا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا آج کے میں سے یہ اپ ڈیٹ کے آج پاکستان جو ہے وہ میکسیمم چانسز تو ہارنے کے ہیں اور انڈیا کے جیتے ہیں آپ کیا کہیں گے نہیں مجھے ایسا نہیں لگتا مجھے لگتا ہے کہ یا تو بار باردست بات کیا آج کیونکہ جیسے کہ ان کی اوپننگ رہی ہے کیا کہیں گے اوپننگ کے حوالے سے مجھے تو لگتا ہے پاکستان پچھلی بار جو تھا نا انڈیا نے بارش آگ انڈیا بچ گیا اس سال تو مجھے اس بار پکا لگتا ہے کہ پاکستان جیتے گا مجھے لگتا ہے کیونکہ ابھی میں ان کی نیوز دیکھ رہا تھا شویب اختر کا بھی یہی کمنٹ آ رہا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ لازٹ ٹائم جو ہے وہ انڈیا سیف ہو گیا بارش کی وجہ سے اور اس دفعہ پاکستان سیف ہو گیا تو یہ کیا سسٹم چل رہا ہے اور کیا میچ کل رہے گا کنٹینیو ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو سب کچھ بار پر ڈیپینڈ ہے کہ بارش رو تو ہوتی رہے تو میچ روز اکسٹینڈ ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ کنٹینیو ہو جائے گا کیونکہ جو نیوز اپ ڈیٹا بھی آ رہی ہے اس کے مطابق اگلے پندہ میٹ میں میچ شروع ہونے والا ہے اور وہ اوور ریڈیوز کر رہے ہیں اگر اس پرائی میں بھی میچ شروع نہیں ہوتا تو کہہ رہے ہیں کہ بیس اوور میں پاکستان کو ایک سو ایک سو اکاسی سکورٹ چیز کرنا ہوگا تو انشاءاللہ ہم وہ سکورٹ چیز بھی کریں گے اور جیتیں گے بھی بلکل میرا بھائی جیسے کہہ رہا ہے بات یہی ہے پاکستانی پچھلا جو میں تھا وہ کینسل ہو گیا لیکن اس بار ضرور ہوگا کیونکہ دو میں دونوں کینسل سے پہلے ایک ایک نمبر دے چکے ہیں لیکن آپ مجھے امید ہے کہ دوبارہ مجھے یہ بتائیں کہ شمن گل اور جیسے کہ روح شرما نے جس طرح سے پرفارمس دکھائی یا اوپنگ سٹارٹ کی ہے ایک پاکستان کے اوپر پریشر بنا نظر آ رہا ہے کیا کہیں گے اس پر اس پر یہ کہ وہ پاکستانی بہت کنفیوز ہو گیا جیسے انہیں بیٹنگ کی گئے پاکستان کے لیے کیونکہ ہم تو ورلڈ کلاس بولنگ کے حق دار ہوتے ہیں ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہمارے پاس بڑی بولنگ کمال کی ہے لیکن ہماری بولنگ چلتی ہوئی دکھائی نہیں دی آج آج جو ہے وہ پتری پاکستانی ٹیم کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے بولنگ اپنی دکھائی نہیں ہے اور انڈیا والوں نے آج پاکستان کو بہت بڑا دھوا ہے دیکھیں پہلے تو میں ان کی بیٹنگ پہ بات کرنا چاہوں گا کہ واقعی وہ بہت اچھے بیٹس میں نے بہت اچھی بیٹنگ انہوں نے دیکھا ہے لیکن یہاں پہ ہمارا اپنا کسور بھی ہے ہم سے ہم سے مس فیلڈ ہوئی ہے نا کہ وہ ورلڈ کلاس بیٹنگ کے حوالے سے وہ اس ٹائم نمبر ون پہ آ رہے ہیں وہ ورلڈ کلاس بیٹر ہیں شوبان گل میخل میں سیکنڈ پہ آ گیا تھرڈ پہ آ گیا وہ ٹھرڈ پہ آ گیا وہ ٹینکنگ میں اور روڈ شرما بھی پاور ہٹر ہے وہ بہت اچھے بیٹس میں نے لیکن ہم سے مس فیلڈ ہوئی ہے ہم نے سلیپ میں کیچ چھوڑا ہے شاہین شاہ نے بانٹری پہ چھوڑا ہے جس ویہے سے وہ بہت اچھے نا سٹیم ناؤن میں آگئے پاکستان پریش رائز ہو گئے اچھے سر مجھے یہ بتائیں ہم تو ورلڈ کلاس بولنگ کے اپنے آپ کو چیمپین کہتے ہیں اور ابھی بات کرتے ہیں ہمارے پاس بڑے ٹاپ بولر ہے جس کو ہم کہتے ہیں شاہین شاہ فریدی ہے نسیم شاہ راوف ہے تو اس دفعہ کوئی ان کی پرفارمنس کچھ اچھی خاصی نظر نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے لاسٹ میچ میں انہوں نے والنگ دکھائی ہے اس میچ میں بیٹنگ دکھائیں گے اپنی مجھے لگ رہ اس دفعہ سکور جو ہے وہ تین سو سے چار سو تک وہ اچیو کر لیں گے نہیں یہاں تک جا سکتا تھا آپ تو نہیں جا سکتا کیونکہ اوورڈیوز ہو رہے ہیں